بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا آج ہم نے M Files کے بارے میں پڑھنا ہے M Files کیا ہوتی ہیں دیکھیں جس طرح آپ لوگ یہ کمانڈ ویڈو میں جو کلکولیشن کرتے ہیں تو کمانڈ ویڈو میں جب ایسی کلکولیشن ہے جو بہت لمبی ہوں یا جس میں بہت زیادہ ایک طرح سے کلکولیشن کرنی پڑھیں جس طرح آپ دیکھیں امریکن انیلیسز میں فکس پوائنٹ آئٹریشن ہو گیا یا اور بائی سیکشن میتھڑ ہو گیا ان میں کلکولیشن بہت زیادہ کرنے پڑتی ہیں یا بہت لمبی لمبی کلکولیشنز ہوتی ہیں تو کمانڈ ویڈو میں جو ہمارے پاس فیسیلٹیز ہیں یا ٹولز ہوتے ہیں وہ اتنے کافی نہیں ہوتے مطلب فرض کریں اگر ہم نے اتنی لمبی کلکولیشن ٹائپ کر دی پھر بعد میں اس میں غلطی کر دی تو اس میں بھی پھر مسئلے آ جاتے ہیں کیونکہ اسے ہم پھر رب نہیں کر سکتے مٹا نہیں سکتے ٹھیک ہے نا مطلب پھر ایرر عام طور پر یہ کمانڈ ویڈو میں دے دیتا ہے جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں یا غلط ورڈ یا غلط کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ غلط ایک طرف سے آنسر دیتا ہے یا ایرر دیتا ہے تو کمانڈ ویڈو میں جو ہمارے پاس فیسیلٹیز ہیں نا یہ بہت ناکافی ہیں لمبی کلکولیشنز کے لیے تو ان لمبی لمبی کلکولیشنز کے لیے اور جو ہمارے پاس لمبی یا ایک طرح سے جس میں ہمارے پاس ایڈیٹنگ ٹولز یا ایڈیٹنگ فیسیلٹیز ہمیں جس میں زیادہ چاہیے ہوں ان کے لیے ہم ایم فائل استعمال کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایم فائل کام پر ہوتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو فائل لکھ ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو فائل لکھ ہوا نظر آ رہا ہے فائل کے نیچے یہ نیو ایم فائل ہے اس پر آپ لوگ کلک کر لیں گے آپ کے پاس یہ ایم فائل آ جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں پھر آپ لمبی کلکولیشن بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایڈیٹنگ فیسیلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس میں آپ اگر کوئی غلطی کر دیں تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں مٹا بھی سکتے ہیں کمانڈ وینڈو میں ایڈیٹنگ فیسیلٹیز بھی کم ہوتی ہیں اور اگر آپ کوئی غلطی کر دیں تو اس میں اس کو ٹھیک بھی مٹا بھی اسے آپ لوگ نہیں سکتے ٹھیک ہے اب ہی ہمارے پاس دو طرح کی ٹیکس وائلز ہوتی ہیں ایک ٹیک ہوتی ہے سکرپٹ ایم فائل یہاں پر ایک جس طرح لکھا ہوئے کہ ایک ہوتی ہے سکرپٹ ایم فائل اور ایک ہوتی ہے فنکشن ایم فائل سکرپٹ ایم فائل کیا ہوتی اور فنکشن ایم فائل کیا ہوتی اس پر ابھی ہم پڑھیں گے سکرم ٹو ایم فائل کے بارے میں ابھی ہم ٹیٹیل سے پڑھیں گے تو باقی ایم فائل اس میں ہم اپنے ریزلٹس جو ہیں اس میں کلکولیشن کسی بھی وقت ہم اپنی ریکال کر سکتے ہیں اپنے پریویس ریزلٹس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کمانڈ وینڈو میں یہ فیسلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم آپ لوگ کمانڈ وینڈو کو اوپن کرنا یا اسے مطلب سکیف کرنا یا اس میں کلکولیشن کرنا یا اس میں ایڈیٹنگ کرنا یہ کمانڈ وینڈو کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ایم فائل میں یہ ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ ہم اپنا کام کسی بھی وقت ریکال کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت ہم اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم آئیں گے سکریپٹ ایم فائل کی طرف اچھا سکریپٹ ایم فائل میں یہ ہمارے پاس ایسے فائلز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس MATLAB کی serees کو run کرتی ہیں example execute کرتی ہیں جس میں ہمارے پاس MATLAB Command یا MATLAB Statements کی serees ہوتی ہے مطلب ایک سے زیادہ MATLAB statements ہوتی ہیں ہمارے پاس اس کو یہ M فائل م has operated مطلب جب بھی ہمارے پاس MATLAB statement کی sereesoney uy úم سیریز کو یا ان میٹ لیب سٹیٹمنٹ کی سیریز کو جو ایم فائل ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس ایم فائل کو ہم کیا بولتے ہیں سکرپٹ ایم فائل میٹ لیب سٹیٹمنٹ کی سیریز کو جو ایم فائل ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس ایم فائل کو ہم سکرپٹ ایم فائل بولتے ہیں فرض کریں ہم نے ایک ایم فائل بنانا چاہتے ہیں جو یہ کلکلیٹ کرنا چاہتی ہے کہ لیمٹ ایکس اپروچ to zero sine x by x کس کے برابر ہے مطلب یہ limit x approach to zero اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ یہ sine x by x کس کے برابر ہے مطلب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ limit x approach to zero sine x by x یہ one کے برابر ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پتا ہوگا کہ limit approaches to zero sine x by x one کے برابر ہے اس کو ہم m file میں کس طرح کریں گے m file میں یہ تین باتیں ہم type کریں گے format long format long یاد رکھیں یہ 15 digit number کے لیے ہوتا ہے مطلب point کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو decimal number میں point کے بعد 15 digits نظر آئیں تو اس کے لیے آپ لوگ format long استعمال کرو گے ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم x مطلب limit x approach to zero sine x by x معلوم کرنا ہے تو دیکھیں اب ہم x کو مختلف values دے دیتے ہیں یہاں پر limit ہم اس طرح سے معلوم کریں گے کہ x کو مختلف values دے دیتے ہیں یہاں پر ہم نے تین values دے دی دیکھیں limit x approach to zero sine x by x کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ x جب zero کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو sine x by x کہاں جائے گا کس کے قریب ہوگا تو sine x by x one کے قریب ہوگا تو اگر ہم x کو point one دے دیں تو یہ بھی ضروری کے قریب ہے point zero one دیں گے یہ zero کی اور زیادہ قریب ہے اور point double zero one یہ zero کی اسی بھی زیادہ قریب ہے یہ تین values مطلب ہم نے x کی values کے ایک list دے دی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ y is equal to sine x dot slash by x یہ dot ہم نے کیوں ٹائپ کیا یہ اب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں اس ایم فائل کو ٹائپ کرتا ہوں تو جس طرح میں نے بتایا کہ جب آپ نے ایم فائل open کرنی ہوگی تو آپ نے new ایم فائل پر یہاں پر کلک کرنا ہوگا کلک کر لیا آپ لوگوں نے آپ ہم ٹائپ کرتے ہیں یہاں پر تو اب میں نے دیکھیں یہ سارا ٹائپ کر دیا format long میں نے ٹائپ کر دیا اور x کی values بھی میں نے ٹائپ کر دیا اور y is equal to sine x dot slash x یہ بھی ٹائپ کر دیا اب ہم run کرنے سے پہلے اب ہم اس کو run کریں گے لیکن run کرنے سے پہلے ہم اس ایم فائل کو save کریں گے تو save کرنے کے لیے یا تو آپ control s ٹائپ کرتے ہیں یا save والے button پر آپ لوگ یہ کلک کر لیں یہ جو cursor جہاں پر ہے اس پر آپ لوگ کلک کریں ٹھیک ہے میں نے پھر آپ کو metlab کے current folder کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ file آپ کے metlab current folder میں save ہوگی کسی بھی نام سے آپ چاہیں وہ 건 save کر سکتے ہیں یہاں پر میں اسے task.em کے نام سے save کر سکتا ہوں اب اسے کسی بھی نام سے سوائے کچھ complicated سے نام ہو جس طرح ایسے نام جس میں full stop آتا ہو یا kamu آتا ہو اس طرح کے ناموں کو avoid کر کے یا اپنے نام کو avoid کر کے باقی کسی بھی نام سے آپ لوگ اسے save کر سکتے ہیں کیونکہ اپنے نام سے بھی آپ لوگ چاہیں تو save کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہی ہے کسی simple سے simple نام سے آپ لوگ save کریں تو میں نے سے ٹاکھ کے نام سے میں اس کو سیو کرتا ہوں۔ تو ٹاکھ کے نام سے جب میں نے سیو کیا تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تمہیں س MARTLAB کی کرنٹ فولڈر میں یہ اس خلیف ٹاکھ ہمارے پاس سیو ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ ہمارے پاس سیو ہو گئی تو اب دیکھیں deix اٹھاتہ ہم نے نام تو دیا لیکن اس ترس کے ساتھ به نکہ ہویا ہے۔ دیکھیں جس طرح بڑ کی فائل ہوتی ہے اس کے ساتھ مرھائی لکھو ہوتا ہے اور میں اس کے علاوہ پی ڈی ایف کی سائل ہوتی ہے اس طرح ڈاٹ پی ڈی ایف ہوتا ہے اسی طرح میٹلیب کی فائل کے ساتھ ڈاٹ ایم ہوگا ڈاٹ ایم یہ ایک طرح سے اس کی ایکسٹینشن یا سوفکس ہے اس کا تو ڈاٹ ایم یہ جس طرح ورڈ کی فائل کے ساتھ ڈاٹ ڈی او سی آتا ہے ڈاٹ ڈی او سی اگر آپ اپنے نام کے فرض کریں می سی وی ایک ورڈ فائل ہے تو می سی وی کو جب آپ می سی وی کے نام سے شیف کریں گے تو اس طرح سے آئے گا می سی وی ڈاٹ ڈی او سی تو اسی طرح یہ جب آپ ٹاسک کے نام سے شیف کریں گے تو اس طرح شیف ہوگا ٹاسک ڈاٹ ایم ٹھیک ہے اب یہاں پر جو یہ ڈاٹ ہم نے استعمال کیا ہے اصل میں یہ ایکس کے ہم نے تین ویلیوز دیا ہیں تو تینوں ویلیوز کے لیے ہمیں جواب چاہیے کیا اگر ایکس کوئن ون کے برابر ہوگا تو سین ایکس بائی ایکس کہاں جائے گا کوئن زرون کے برابر ہوگا تو سین ایکس بائی ایکس کہاں جائے گا اگر ہم ہم ڈاٹ یہاں پر ٹائپ نہیں کریں گے تو پھر میٹلیاب ہمیں y کے سنگل ویلیوز دے گا جبکہ hier پر ہمیں y کے تین ویلیوز چاہیے ہیں کیونکہ x کو ہم نے تین ویلیوز دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے aussi save کر دیا save کرنے کے بعد ہم ہم اسے run کر دیتے ہیں run ہم نے کر دیا تو دیکھیں اب ہم y کی ہمیں تین values مل گئی ہیں دیکھیں جب x.1 کے برابر مطلب 0 کے قریب ہے تو یہاں پر دیکھیں y مطلب sin x پر x یہ بھی 1 کے قریب ہے 0.9 and 8 جب x.01 کے برابر مطلب 0 کے مزید قریب ہو گیا تو y.999 کے برابر آ گیا مطلب sin x پر x 1 کے مزید قریب ہو گیا جب x.00 کے 1 کے برابر ہو گیا تو sin x پر x 1 کے اتنے زیادہ قریب ہو گیا مطلب یہ m فائل پھر ہمیں بتاتی ہے کہ x.00 کے جتنے زیادہ قریب کرتے جائیں گے وہ y sin x پر x جو ہے وہ 1 کے اتنے زیادہ قریب ہوتا جائے گا اور ہم نے یہاں پر دیکھیں run کا button دبایا ہم نے اس جگہ پر run کا button دبا کے اس run کی button دبا کے ہم نے اس m فائل کو run کیا ہم چاہیں تو یہاں پر task type کر کے بھی اس m فائل کو run کر سکتے ہیں یہاں پر آپ task type کر دیں تو آپ اس m فائل کو بھی run کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو کسی بھی time اس m فائل میں changes کر سکتے ہیں editing کر سکتے ہیں لیکن editing کرنے کے بعد آپ نے m فائل کو ہر صورت save کرنا ہوگا otherwise یہ آپ کو پرانہ ہی answer دے گا مطلب اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک value کے ضافہ کرنا چاہتے ہیں تو point triple zero one آپ لوگ کرنے ٹھیک ہے اب آپ نے اس change کو save کرنا ہوگا نہیں save کریں گے تو یہ آپ کو پرانہ ہی answer دے گا تو اس کو save یہاں پر control is یا اس button سے آپ لوگ save کر لیں اور اس کو یہاں پر run کر لیں تو اب آپ دیکھیں چار answer آگے ہیں مطلب جب ہم نے x کو triple zero one کیا تو sign x by x اس سے بھی زیادہ one کے قریب ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر آگے ہمارے پاس echoing commands مطلب اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے type کیا ہے یہ command window میں بھی show ہو تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اس پہلی line اس منفل کے پہلی line میں echo on لکھنا ہوگا اور آخری line میں echo off لکھنا ہوگا مطلب جب آپ دیکھیں آپ نے echo on اور echo off شروع اور آخر میں آپ نے echo on لکھا شروع میں آپ نے echo on لکھا آخر میں آپ نے echo off لکھا اب آپ اس کو run کر دیں سوری پہلے آپ لوگ اس کو save کر دیں control s سے آپ لوگ save کر دیں اور پھر اس کو run کر دیں run جب آپ نے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں مطلب یہ دیکھیں یہ ہمیں format long y is equal to values اور y is equal to point x dot slash x یہ بھی نظر آیا مطلب آپ نے جب شروع میں echo on اور آخر میں echo off لکھا تو آپ کو یہ format long یہ تین line جو ہیں یہ آپ کو command window میں بھی لکھے ہوئی نظر آئی بہت کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فائلز ہمیں command window میں بھی یہ commands ہیں ہمیں command window میں بھی نظر آئیں تو اس کے لئے بس خالی آپ نے یہی کرنا ہوگا کہ آپ چاہتے ہو کہ اگر جو کچھ آپ نے type کیا وہ آپ کو command window میں بھی نظر آئے تو آپ پہلی line میں echo on اور آخری line میں آپ لوگ echo off type کر لو پھر آگے آتا ہے ہمارے پاس adding comments دیکھیں sometimes انسان جس طرح یہاں پر آپ نے یہ format long کیوں استعمال کیا تو میں نے تو آپ کو اپنا دیا کہ یہ اصل میں ہمیں اگر ہم یہ format long نہ استعمال کرتے تو دیکھیں یہ اتنے بڑے point کے بعد اتنے بڑے بڑے answer ہمیں نہ دیتا ملکہ 15 digit کے answer ہمیں یہ نہ دیتا جس کی وجہ سے ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنے پر مشکل ہوتی یہ جو point کے بعد اس نے 15 digit کے answer دیئے ہیں یہ اس لیے یہ ہے کہ ہم نے format long کا command دیا otherwise یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے answer دیتا ہے جس سے ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ پاتے تو اگر آپ سے بھول جائے کہ format long ہم نے کیوں استعمال کیا ہے تو پھر اس کی sometimes یاد کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا آپ نے اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ نے percent کے بعد لکھا ہی کرنا ہوگا مطلب آپ بھول گئے کہ آپ نے format long کیوں استعمال کیا تو آپ دیکھیں percent کے بعد لکھ لیں کہ turn on 15 digit display یہ percent sign کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے نا metlab اسے count نہیں کرے گا مطلب یہ اپنی جگہ پر موجود تو ہوگا لیکن یہ count اس میں نہیں ہوگا جس طرح ہم عام طور پر انگلیش میں یا عردو میں جملے لکھتے ہوتے ہیں تو bracket میں بھی ہم کچھ نہ کچھ لکھتے ہوتے ہیں تو bracket میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے جملے کا حصہ نہیں ہوتا لیکن وہ ہم اپنی آسانی کے لئے bracket میں لکھتے ہیں تو اسی طرح percent کے بعد جو آپ لکھیں گے اس m file کا حصہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ MATLAB اسے count بھی نہیں کرے گا ایک طرح سے ٹھیک ہے نا تو مطلب اگر format long آپ بھول جائیں ایک استعمال ہوتا تو آپ پر percent کے بعد لکھ سکتے ہیں turn on 15 digit display مطلب کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی اور ایک طرح سے یاد دھیانی بھی لگی گی آپ اگر آپ دیکھیں اسے run کر دیں تو دیکھ run کرنے کے بعد format long اور present کے بعد یہ بھی لکھا ہوا آیا echo on echo of adding comments sorry echoing commands یہ آپ echo on کے بعد کچھ بھی لکھو گے اس کو دکھائیں گی کچھ بھی آپ ٹائپ کرو گے اس کو دکھائیں گی صحیح اور یہاں پر جس طرح notes میں لکھا ہے کہ y is equal to sin x by x اس کے ساتھ آپ کیا لکھو گے تو بس آپ لکھ لکھو کہ sin x x approach to one as x approach to zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس adding comments تو echoing commands تو اس لئے ہوتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے m file میں type کیا وہ ہمیں command window میں نظر آئے اور adding comments اس لئے ہوتے ہیں کہ sometimes جو باتیں ہمیں clear نہ ہو ہم اسے اپنی آسانی کے لئے % کے بعد لکھ لیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں اور ہمیں بھولنے کا خدشہ نہ اور calculation میں بھی آسانی ہو اور وہ کوئی error بھی م بھی بھولنے 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 ایتر